السلام علیکم میرا نام ازوار ہے اور آپ میرا چینل دے رہے ہیں کاوش آج بات کریں گے ہیں most frequently asked question on my channel اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آسٹریلیا کا work visa مل جاتا ہے یا اکثر اوقات یہ سوال بھی ہوتا ہے کیا آسٹریلیا کا work visa ملنا کتنا مشکل ہے یا کبھی سوال ہی ہوتا ہے کہ آسٹریلیا کا work visa کتنی آسانی سے مل جاتا ہے اور کبھی سوال یہ بھی ہوتا ہے کیا آسٹریلیا کا work permit مل جاتا ہے تو work permit مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ کنفیوز ہو رہا ہے اور یہ ورک پرمیٹ گلف اسٹیٹس میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو ایمپلائرز ہیں شاپ کیپرز ہیں وہ ورک پرمیٹ پہ پاکستان سے لوگوں کو بلا سکتے ہیں یا دوسرے ملکوں سے بلا سکتے ہیں اور میجورٹی اف دی ٹائم کے لیبرز ہوتے ہیں اور جو لوگ گلف مالک میں رہ رہے ہیں وہ ضرور ہمجھے کریک کریں اس بارے میں آسٹریلی کا ورک ویزہ ہوتا ہے اور میجورٹی اف دی ٹائم ہم نہیں کہیں آل اف دی ٹائم بٹ میجورٹی اف دی ٹائم یہ ورک ویزہ ہوتا ہے اس سکلڈ ورکرز کے لیے جن کے پاس کولیفکیشن ہو ان کے پاس ایکسپیئنس ہو اور ان کا پرویشن اس سکلڈ اف دیویشن لسٹ میں شامل ہو جو کہ ہم پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کیا پاکستان سے لوگ ورک ویزے پہ آتے ہیں یقین ان آتے ہیں میں دو تین لوگوں کو جانتا ہوں اور میں خود جب دوزار دو میں یہاں پہ آنے کی کوشش کر رہا تھا دوزار دو میں میں یہاں پہ آئے ہوں اس سے پہلے میں کوشش کر رہا تھا اور مجھے پاکستان میں بیٹھ کے جوب مل گئی تھی اور مجھے امپرار نے پہلے ورک ویزے کی اوپر کی تھی ورک ویزے کے فارم بیچے تھے پاکستان میں تو ورکنگ ان آسٹریلیا میں سامنے کی پیج ہے میں مائیگریشن ایجنٹ نہیں ہوں اور میں کوئی ویزے اسپیشیلیس بھی نہیں ہوں تو میں آپ کو صرف وہ انفیشن پروائیڈ کر رہا ہوں جو کہ آسٹریلین گورنمنٹ کی ویب سائٹس پر دستیاب ہیں آج یہ ریسرچ آت خود کر سکتے ہیں کوئی بھی اہم ڈیسیشنل دینے سے پہلے اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں یعنی کہ ریجسٹرڈ مائیگریشن ایجنٹ وہ ایجنٹ جو کہ آسٹریلی میں ریجسٹرڈ ہیں مائیگریشن کے بارے میں ان سے ڈسکس کریں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ورکنگ ان آسٹریلیا یہ آسٹریلی گورنمنٹ کا ایک پیج ہے دپارٹنٹ اف ہوم آفیرز، امیگریشن اور سیٹیزنشپ اس پیج سے آپ کو ورک ویزا کے بارے میں تقریباً ہر سوال جو آپ کے ذہن میں اس کا جواب کو مل جائے گا اور میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کسی مائیگریشن ایجنٹ سے بات کرنے سے پہلے آپ اس کو سٹیڈی کریں اور تھوڑھولی سٹیڈی کریں یہ بہت بڑا ڈاکیمنٹ ہے بہت سارے لنک سے اس میں ہم ساری چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن جو میں نے اس کو چیک کیا تھوڑا میں نے ٹائم لگا ہے جو میں نے ریسرچ کی مجھے میجارٹی اوڈی ٹائم میں یہ لگا کہ یہ ورک ویزا صرف سکلڈ ورکرز کے لئے خاص کر پاکستان سے حالکہ لیبرز بھی آسٹریلیا میں آتے ہیں لیکن وہ پیسیفک نیشن سے آتے ہیں یا ورک ہالیڈے ورکنگ ہالیڈے میکرز ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سالی ان کو کلک کر کے شورٹ لی دیکھیں گے آدروائز ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو ریجنل مائیگریشن یہ وہ مائیشن ہے جوکہ آسٹریلیا کے مین سیٹیز سے ہٹ کر ہوتی ہے اور ریجنل ایریا میں اس میں وہ اسٹرنٹس بھی شامل ہوتے ہیں جو اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور ان کو 485 ویزا دیا جاتا ہے اور وہ نومینٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں ریجنل ویزا پر تو وہ حصے آسٹریلیا کے مین سیٹیز سے باہر ہیں الیجیبیل ریجنل ایری اسرامپل میجر سیٹیز ایسیڈی ملبن بیسمنٹس کہ میجر سیٹیز اس ویزے کے لیے ان اس ویزے کے لیے اس میں شامل نہیں ہیں آپ واپس چلے جاتا ہے دوسری کیٹری جو ہے ویزہ پر انویشن اس کو چھوڑ دیتے ہیں پاکستان یہ پر لائے نہیں کرے گا short stay work visa دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ہے working holiday maker visa اور یہ سب کلاسز ہوتی ہیں 462 اور 417 اس کو کوئی لیتنے اگلو سے ٹیپ میں اور بریف لی ٹیچ کریں گے اس کو اور یہ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ خاص نیشنلیٹی کے پاسپورٹس ہیں you must have a passport from an eligible country تو وہ eligible countries کون سے ہیں بارہ مہینے کے stay ہوتا ہے پانچ سو دست ڈورس کی فیس ہے میں کوشش کر رہا ہوں تلاش کرنے کی وہ eligible countries کون سے ہیں یہاں پہ ایک ڈیٹیل کا ایک اور link ہے اس کو میں کھول لیتا ہوں دوبارہ سے اور ڈیٹیل میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی eligible country کا link یہاں پہ دیا ہو ہے you must have a passport from an eligible country be 18 to 30 years old apply from outside Australia not be accompanied by a dependent children اگر آپ working holiday maker کے طور پہ آ رہے ہیں اور یہ eligible countries کی list کو ہم دیکھتے ہیں hold this passport تو آپ یہ نیشتہ انہوں نے چاہیے ہیں آپ ارجنٹینہ کے برازیل کے چیلی کے چائنہ چیک ریپبلک ایکوارڈو گریس ہنگری انڈونیسیا کا passport اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ working visa پہ آسکتے ہیں working holiday maker کے طور پہ آسکتے ہیں working holiday maker کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹرائبل کرتے ہیں countries کو اور چھوٹی چھوٹی جاب بھی کر سکتے ہیں اور ٹرائبل کرتے رہے ہیں تھوڑی چھتی جاب کی دو تین مہین ایک جگہ پہ دو تین ہفتے اس کے بعد آگے بڑھ گئے دوسرا علاقہ دیکھا اس کو پورا ایکسپور کیا اس کے بعد اسی دوسرے حصے میں جا کے جاب کر دیں اسرائیل، لیکسنبرگ، ملیشیا بھی شامل ہیں منگولیا، پہرو، پولین؛، پورٹوگال، پورٹوگال، سنگپور وغیرہ بھی ہے سلوک، ریپمبلک، سلونیا، پاکستان یہ میں شامل نہیں ہیں تو یہ پاکستانیوں کیلئے اور اس میں انڈیا بھی شامل نہیں ہیں تو اس میں یہ working holiday visa جو تھا ہم دیکھوں کے لئے نہیں ہیں اچھا اب جاتے ہیں پرمنٹ ورک ویزاز یا ٹیمپری ورک ویزاز اور پرمنٹ ورک ویزاز یہ مجورٹی آف دی ٹائم یہ وہ کلاس ہے جس کے تحت یہاں پہ لوگ ورک ویزے پڑھاتے ہیں پرمنٹ ورک ویزاز سب کلاس ون نائن زیرو ون ایٹ نائن اور ہم واپس چلے جاتے ہیں اور مجورٹی آف دی ٹائم آپ کو پروفیشن آپ کو احساسہ ہونے چاہیے جو کی اسکل آف پیشن لیسٹ میں ہے اس لیسٹ کو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں اور جب اسکل آف پیشن لیسٹ میں ہوتے ہیں آپ کا پروفیشن اگر اسکل آف پیشن لیسٹ میں ہے تو آپ نے آسیسمنٹ کروانی ہوتی ہے مختلف ریلیویٹ آثورٹی سے فر ایجامپل یہ اکومیڈیشن اینڈ ہوسپیٹیلیٹی مینجرز کی کوالیفکیشن ہے اس کو احساس کرنے والے گارہ ہے اسی طرح سے اگر آپ ایکاونٹڈ ہیں تو آپ کی کوالیفکیشن کو احساس کریں گے یہ تین ادارے سی اے اینزٹ سی پی اے اے آئی پی اے اسی طرح سے دوسرے چلے جاتے نیچے ایکٹرس جو ہیں وہ ان کو ویٹ احساس کریں گے اور ایکچوری والے ان کو یہ احساس کریں گے اور ایکیپنچرز کو یہ کوئی انسٹیوٹ ہے یہ کوئی ارگنیزشن یہ احساس کریں گے آپ کو آپ کی کوالیفکیشن کی ایکویلینسی دے دیں گے اور آپ اس کی ایکویلینسی کی بنیاد پہ اگر آپ اوورسی سے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ویزا تو آپ کو جوب تلاش کرنی پڑے گی اور آپ کو ویزا دے جا سکتا ہے اگین اس میں انڈیا سے اکثر ورکر ساتھ اس طرح سے آتے ہیں کہ انہوں نے کمپنی کو بنایا ہی ہوتی ہے لوگوں نے اور یہاں پہ اس کمپنی سے آئی تی انڈسٹری میں سب کانٹریکٹس کرتے ہیں وہ اور انڈیا سے ورکر آکے یہاں پہ کام کرتے ہیں یہ بھی نہ کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں تو اس طرح سے ویزا ورک ویزے پر یہاں پہ آسٹریلی میں آئے اب یہ ایک پیچ ہے اگین دپارٹمنٹ آف ہوم آفیرز کا آسٹرین گورنمنٹ کا یہ ویزا سٹیٹسٹکس ہیں اور یہ ورک والے ٹائپ پر ہوں ہیں اور یہ کچھ رپورٹس ہیں ان رپورٹس تو میں نے ایک رپورٹ میں نے کھولا ہوا ہے اور یہ رپورٹ ہے ٹیمپری ریزیڈنٹ اسکلڈ رپورٹ یہ وہ لوگ جو کہ اسکلڈ ویزے ورکر کے طور پر یہاں پر آئے آسٹریلی میں پیفٹی سکس پیجز کا ڈاکیمنٹ ہے اور اس میں کچھ اپنے کچھ اہم انکومیشن فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے کہ سارا پہ ڈاکیمنٹ پڑھنا ناممکن ہے اس وقت اور ہم جاتے ہیں کہ یہ میجورٹی جو میجور انڈسٹریز ہیں جن کے تحت ورک ویزا دیا گیا اکوموڈیشن فوڈ سرویسیز ادنسٹریلی سپورٹ سرویسیز اگری کلچر انڈ فورسٹری یہ کونٹرلی رپورٹ ہے 457 ٹھیک ہے 457 ویزا 2018 میں 2018 میں آلے بن اس کے بعد جو نئی کلاس ہے وہ 482 ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹیمپری سکل شورٹیج ویزا کہلاتا ہے اس کی کلاس ہے 482 2018 کے بعد 457 ویزا کی کلاس ختم کر دی گئی لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید پہلے سے ان کو ویزا مل گیا ہو گئی تو یہ وہ پروفیشن سے ایڈوکیشن ان ٹریننگ ہے الیکٹرسیٹی کیس وارٹر آپ دیکھیں کانسٹرکشن ورکرز کو کافی زیادہ ویزے دی گئے اکومیڈیشن ان فورس سرویس کو کافی زیادہ ویزے دی گئے 2021 جون تک ہے اور یہ جون 2022 میں یہ تھوڑا سی نمبر کم ہوئے ہیں 1.1% کم ہوئے ہیں اب آپ جائیں نیچے تھوڑا سا ہیلتھ کیئر سوش ایسیسٹنس 3940 ویزے دیکھیں اگلے بنس میں نرس ویزے میں شامل ہیں انفرمیشن میڈیا اینڈ ٹیلی کمیونیشن یہ وہ پروفیشن ہے جو کہ پاکستان میں کافی لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اس حصے میں اس فیلڈ میں نالیج اب تھوڑا سا نیشے جاتے ہیں یہ top 15 citizenship countries for applications granted in 2021-22 to June 2022 by applicant time سب سے زیادہ workers آپ دیکھیں کہ انڈیا سے ہیں 8930 اور میرا اندازر یہ ہے again i can be wrong میرا اندازر یہ کہ اس میں majority of the workers یا تو IT سے ہوں گے یا پھر nursing سے انڈیا سے کمپنی ہیں لیکن لوگوں کو باہر کرتے ہیں وہاں سے اور یہاں پہ سب کانٹریکٹرز ہیں اور کچھ اداروں کے ساتھ اور وہاں سے انڈیا سے workers کو یہاں پہ لے کر آتی ہیں یا ایک kingdom سے second number پر ہے اس list میں آپ دیکھیں کہ top 15 countries پاکستان شامل نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے لوگ ورک ویزے پہ نہیں آتے لیکن اس skilled workers آتے ہیں ان کا پروبیشن اس skilled occupation list میں ہوتا ہے ان کی qualification assess ہو چکی ہوتی ہے پاکستان نے بیٹھ کر ہی آئیل ٹیس کے exam انگریز کے exam پاس کر لیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو ورک ویزے کا یہاں پر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ورک ویزے پر آتے ہیں بعد میں آسلی کے permanent resident بھی ہو جاتے ہیں permanent citizenship بھی لے لیتے ہیں امید ہے کہ یہ information کچھ لوگوں کے کام آئے گی اور کچھ مفید ثابت ہوگی خواتین کی عزت کرنا سیکھیں بزرگ ان کا اترام کریں اور اپنے کام کو دیانکداری سے کرنے کی کوشش کریں ان میں ضرور برکت ہوگی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ